اسلام سے نہ بھاگو راہِ ادا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے تو پیارے بھائیو یہ کیا مطلب حضور انور نے یہ جو فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب صاحب صاحب ہے کہ جب جو سلطان محمد صاحب جو تھے انہوں نے جو وجہ تھی جس وجہ سے وہ عذاب کے نیچے آنا تھا انہوں نے اگر حضور فرماتے ہیں اگر وہ بکلی اپنے سر سے اٹھا لے وے تو پھر وہ شخص خدا کے ظل امان میں آ جاتا ہے یعنی سلطان محمد صاحب نے جو تقذیب کرنے کی ان کی عادت تھی اس کو ترق کیا توبہ استغفار کیا اور ہم جیسا کہ آپ کو ان کے بیٹے کی گواہی بھی آگے جاکل دکھائیں گے کہ واقعی سلطان محمد صاحب ڈر گئے تھے اور انہوں نے حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب نہیں کی بلکہ اس کے بلکل برعکس آپ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن زن رکھتے تھے اور حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک خیال کرتے تھے جیسا کہ ان کی تحریر بھی چھپی بعد میں اخبار الفضل میں تو اس وجہ سے سلطان محمد صاحب بھی جب تک توبہ کرتے رہے وہ خدا تعالیٰ کے ظل امان میں آ چکے تھے اور چونکہ سلطان محمد صاحب نے اپنی توبہ نہیں توڑی اس لیے وہ ساری عمر اللہ تعالیٰ کے ظل امان میں ہی رہے اور یہی وہ وجہ ہے جس طرح کہ خالق سار نے پہلے کہا ہے کہ سلطان محمد صاحب کو یہ دع دینی پڑتی ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی تو پھر پکی توبہ کی جب وہ مرزا صاحب سے ڈرے تو جو ہیں وہ پھر ساری عمر وہ ڈر ان کا ختم نہیں ہوا اس لیے انہوں نے تقزیب نہیں کی اور جب تقزیب نہیں کی اور ڈر ختم نہیں ہوا تو اس ظل امان کی وجہ سے وہ زندہ رہے اور وہی پیش گوئی ایک اور رنگ میں پوری ہوئی اور وہ یہ کہ سلطان محمد صاحب کے زندہ رہنے کی وجہ سے جو محمدی بیگم کی جو واپسی تھی جو کہ مشروع تھی اس بات پہ کہ خامد مرے گا تو واپسی ہوگی اللہ تعالی نے وہ واپسی جو تھی اس کو ختم کر دیا جس کا حضر مسیح مزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں بعد میں اظہار بھی کیا حقیقت الوحی میں تو یہ اشتہار بہت ہی زبدست اشتہار ہے اور میں خاکسار جو ہیں وہ دوستوں سے کہے گا کہ ضرور اس اشتہار کو پڑھیں اور اس اشتہار کو پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی پہرے دوستو یہ ہے اشتہار مرزا صاحب کا ایٹین نائنٹی فور کا اس سے دو باتیں شمس الدین صاحب کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ شمس الدین صاحب یہ جو کہتے رہے کہ مرزا صاحب نے گویا یہ جو دوسری جوز تھی یعنی سلطان محمد کا مرنا اور اس کے بعد شادی ہونا اس کو تقدیر مبرم قرار دیا ہے دوستو یہ جو اشتہار ہے اس کا صفحہ نمبر فورٹی فائیو اور فورٹی سیون پڑھیں آپ کو وہاں پہ پتا چلے گا کہ مرزا صاحب نے ان کو تقدیر معلق قرار دیا ہے اور ساتھ یہ وضاحت کی ہے کہ یہ لوگ اگر شوخی کریں گے بے باقی کریں گے تو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اب رائت دی ہوئی ہے کیونکہ یہ توبہ کی طرف یہ مائل ہو گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پھر واپس لے لے گا شمس الدین صاحب نے یہ بات چھپائی دوسری بات اشتہار سے کیا ثابت ہوتی ہے اس اشتہار سے شمس الدین صاحب نے یہ تاثر دیا کہ گویا انیس سو ساتھ میں مرزا صاحب نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ جناب وہ یہ جو یہ جو ہے نکاح جو ہے چلے کوئی بات نہیں ہوا اس طرح کی یہ بات کر رہے تھے گیقتل بھئی کے بارے میں اس اشتہار میں بھی مرزا صاحب نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ تقدیر مبرم بنیں گی یہ تب تک مولک رہے گی جب تک یہ لوگ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے شمس الدین صاحب آپ نے تو بہت بڑی غلط بیانی کیا میرے بھائی جی ناظرین تو آپ نے دیکھا یہ اٹھارہ سو چورانوے کے اشتہار میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ بار بار جماعت کی کتب میں یہ بات حضرت مسیح مزید صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار درج کی ہے لیکن شمس الدین صاحب جھوٹ بول گئے پھر محترم عمیقی فیصل صاحب اور دوستو یہ مرزا صاحب کا ایک اشتہار ہے جس میں مرزا صاحب نے واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ کیوں وہ اپنے بچوں سے اور اپنی پہلی بیوی سے قطع تعلق کر رہے ہیں واضح طور پر لکھا ہوا ہے اس میں کہ کیونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گا وہ جو عیسائیوں کی حمایت کرتے تھے جو عیسائیوں کی گود میں بیٹھ گئے ہوئے تھے محمدی بیگم کا جو خاندان تھا آمد بے کا جو خاندان تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو ان سے قطع تعلق نہیں کرے گا ان کو صدا ملے گی تو حضرت مرزا صاحب ظاہر ہے وہ اپنے الہام کو سچا سمجھتے تھے اور جب خدا نے یہ کہا کہ جو ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرے گا ان کو صدا ملے گی تو حضرت مرزا صاحب نے پہلے ان کو سمجھایا کہ قطع تعلق کر لو اور جب وہ نہیں مانے تو خود قطع تعلق کر لیا اور واضح لکھا ہوا ہے اس اشتہار میں شمسدین صاحب آپ یہ بات کیوں چھپا گئے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ بھی آپ نے بے شمار جھوٹ بولے میں آپ داتا ہوں آپ کو اور جی دوستو یہ وہ خط ہے جو شمسدین صاحب نے خود پڑا خود پڑا اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ گویا یہ جو انہوں نے خط پڑا جو ان کے نزیق سچا خط ہے اس خط کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ عیسائیوں اور ہندووں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو اگر وہ پکے مسلمان تھے تو اس میں یہ فکرہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ ہندووں اور عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی میرے بھائی تو شمسدین صاحب نے اپنے آپ کو خود جھوٹا ثابت کر دیا ہے الحمدللہ ایک اور بہت اہم بات ہے جو کہ شمسدین صاحب لوگوں سے چھپا گئے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس پیشنگوئی کی دو جز قرار دی ہے شمسدین صاحب کو یہ جرت ہی نہ ہوئی کہ اس پیشنگوئی کی پہلی جز یعنی احمد بیگ کی موت کے بارے میں یہ اقرار کرتے کہ ہاں واقعی احمد بیگ صاحب اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد چھ ماہ کے بعد وفات پا گئے تھے ہاں جی شمسدین صاحب آپ کا اس بات کو چھپانا کہ اس پیشنگوئی کی ایک جز پوری ہوئی اور بڑی زبد اصطریقے سے پوری ہوئی یہ بتلاتا ہے کہ آپ کی نیت اخراب ہے میرے بھائی آپ سچ کو چھپا رہی ہیں ٹھیک ہے جی جی پیارے دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو اوپر دکھلایا بھی جب مرزا احمد بیگ صاحب کی تیس ستمبر اٹھارہ سو بانوے کو وفات ہوئی پیشنگوئی کے این مطابق اپنی بیٹی کے چھ مہینے کے اندر کے بعد وفات ہو گئے اور پیشنگوئی میں تھا کہ تین سال کے اندر اندر وفات ہو جائے گا تو جو معاندین احمدیت تھے مولوی حمد صاحب بٹالوی جیسے مولوی انہوں نے بھی اپنے اخبارات میں اس بات کا ہی قرار کیا کہ ہاں یہ جز جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے الحمدللہ لیکن شمس الدین صاحب چھپا گئے اور مولوی اس بات کو اب بہرحال چھپاتے ہیں میں آخر پہ ایک آدھی اوڈیو کر کے بدلاتا ہوں امیہ فیصل صاحب آپ کو اور دوستوں کو کہ اصل میں یہ پیشنگوئی الحمدللہ کس طرح پوری ہوئی بات یہ ہے کہ اس پیشنگوئی کی جز نمبر ایک کے بارے میں تو ان کے بڑے بھی مانتے ہیں کہ واقعی یہ جس طرح احمد بیگ کے بارے میں کہا گیا تھا وہ احمد بیگ چھ مہینے کے بعد مر گیا تو پہلی جوز تو پوری پوری پکی پکی پوری ہو گئی اب مسئلہ ہے دوسری جوز کا اب شمس الدین صاحب جو ہیں یہ گویا یہ بار بار کوشش کرتے رہے یہ بدلانے کی کہ یہ دوسری جوز پوری نہیں ہوئی اس لیے کہ محمدی بیگم کی شادی نہیں ہوئی دوستو محمدی بیگم کی جو واپسی نہیں ہوئی حضرت مرزا صاحب کے ساتھ شادی نہیں ہوئی یہ بھی پیشنگوئی کے این مطابق نہیں ہوئی اگر جو حالات وہاں پہ پیدا ہوئے تھے اس حالات کے بعد شادی ہو جاتی تو یہ پیشنگوئی جھوٹی ثابت ہونی تھی جزاک اللہ اب میں بدلاتا ہوں کہ کیوں دوستو بعد یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اور اس پیشنگوئی میں بھی جو ہے وہ سلطان محمد کی موت یعنی محمدی بیگم کے شوہر کی موت جو تھی وہ قلیدی حصیت اختیار کر گئی تھی مرزا یعنی کہ سلطان محمد کی موت ہونی تھی تو محمدی بیگم کی واپسی ہونی تھی اور یہ دونوں عمر ان کو مرزا صاحب نے بار بار دوسری جز لکھا ہے یعنی یہ لازموں ملزوم ہیں ایک ہوگا تو دوسرا ہوگا ایک نہیں ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا میرے بھائیو تو پیشنگوئی کے مطابق محمدی بیگم کی واپسی میرے بھائیو یہ غور قطلب بات ہے صرف بیوہ ہونے کی حالت میں ہونی تھی نہ کہ طلاق یا خلا کے بعد اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سلطان محمد کی موت ہیں وہی امپورٹنٹ بات تھی جس کے بعد واپسی ہونی تھی اور ہم نے سب کو پتا ہے کہ مرزا صاحب کے بار بار کے چیلنج گئے کرنے کے باوجود کہ سلطان محمد کو کہو تقزیب کرے سلطان محمد صاحب نے تقزیب نہیں کی اور گویا اپنی توبہ پر قائم رہے اور اس طرح سے وہ تقدیر جو کہ تقدیر مولک ہو گئی تھی ان کی توبہ کی وجہ سے اٹھارہ سو آہ بانوے کے بعد وہ آہ تقدیر مولک ہی رہی اور وہ تقدیر مبرم نہ بنی اور بالکل جس طرح کے جو میں نے اوپر اشتحار لگایا میرے بھائیو اس کے پیج پوٹی سبن پر حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ توبہ پر قائم رہتا ہے اسے زلد امان حاصل ہو جاتی ہے یعنی وہ خدا کی امان میں آجاتا ہے تو اس لیے میرے بھائیو یہ جو پیشگوئی تھی اس کی دوسری جوزبی اس طرح سے پوری ہوئی اس پیشگوئی کے آن مطابق کہ جب انہوں نے اپنی توبہ قائم رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زلد امان دی اور ان کو ان لوگوں میں شامل کیا جو کہ پیشگوئی میں تھا کہ جب توبہ کریں گے تو ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی ٹھیک ہے اور یہی اس بات کا جواب ہے جو کہ شمس الدین صاحب نے بھی یہاں پہ بات اٹھائی کہ جی بچے ساتھ ہوئے اور شادی قائم رہی شمس الدین صاحب مرزا صاحب کی پیشگوئی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشگوئی بتلائی تھی اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جب کہ جب توبہ کریں گے تو ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی تو یہ تو پیشگوئی کے اندر میرے بھائی بھی بات تھی دی میرے دوستو یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ جو محمدی بیگم صاحب صاحبہ جو تھی ان کے خاندان نے جب توبہ کی جس کے ثبوت میں آپ کو محمدی بیگم کے بیٹے کی تحریر سے دیتا ہوں کہ ہاں واقعی اس کے والد صاحب ڈر گئے تھے اور انہوں نے توبہ کر لی تھی اور یہ جو ثبوت ہے یہ شمس الدین صاحب کے جو بھی انہوں نے آج جھوٹ بولے ہیں میرے دوستو ان کا وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں یہ اس کا پکا پکا ثبوت ہے کہ شمس الدین صاحب نے غلط بینے کی ہے وہ حوالہ غور سے پڑھیں سارے دوست جی میرے دوستو یہ ہے محمدی بیگم کے بیٹے کا بیان اور اس کو جو بھی دوست پڑھے گا وہ اس کو سام پتا جل جائے گا کہ شمس الدین صاحب کا یہ کہنا کہ جو محمدی بیگم کے جو میاں تھے یعنی جو مرزا اساق صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ ڈرے نہیں تھے یہ بہت بڑا سریح جھوٹ ہے ٹھیک ہے دی اور یہ یہ بھی بدلاتا ہے یہ پرچہ یہ جو ہے مرزا اساق بیگم صاحب کی یہ تحریر کہ یہ پیشنگوئی سو فیصد پوری ہوئی اور وہ خاندان وہ پھر پلٹا ہے اور اسلام کی طرف پلٹا ہے اور یہ دیکھیں یہ تو احمدی ہوئے ہیں الحمدللہ محمدی بیگم کی والدہ وہ احمدی ہوئی محمدی بیگم کے بے شمار دوسرے جو ہے رشتہ دار وہ احمدی ہوئے الحمدللہ جی پہرے دوستو یہ محمدی بیگم کے جو بیٹے ہیں مرزا محمدی ساقھ صاحب ان کا ان کا بیعت کے بعد یہ چھبیس فروری انیس سو تین تیس کو اخبار الفضل میں ایک مضمون شایع ہوا اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے یعنی مرزا ساقھ صاحب نے بیعت کی ہے انیس سو بتیس میں اور اس کے بعد جو ان کے والد صاحب ہیں یعنی مرزا ساقھ صاحب کے والد اور محمدی بیگم کے میاں ان کی انیس سو اٹھالیس میں وفات ہوئی ہے تو سولہ سال بعد تک ان کے والد صاحب زندہ رہے اور جو جو باتیں انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں اس اخبار میں بیان کی ہیں ہمیں کوئی ایسی تردید ان کے والد صاحب کی طرف سے نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر مولوی حضرات یہ کہہ سکیں کہ گویا جو ہیں مرزا ساقھ بیگ صاحب نے خدا نخواستہ کو غلط بیانی کی ہے آئیے جلدی سے اس اخبار کو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے مثلا یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے مطاحت ایک لمبے عرصہ کی تحقیق کے حق کے بعد اس بات پر ایمان لائے ہوں کہ حضرت مرزا صاحب اپنے ہر دعویٰ میں صادق اور معمور من اللہ ہیں پھر آگے لکھا جب حضرت مرزا صاحب کی قوم اور رشتہ داروں نے گستاخی کی یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ہستی سے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی حد تک کی اور اشتہار دے دیا کہ ہمیں کوئی نشان دکھلایا جائے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معمور کے ذریعہ پیشگوئی فرمائی اس پیشگوئی کے مطابق میرے نانا جان مرزا احمد بیگ صاحب ہلاک ہو گئے اور باقی خاندان ڈر کر اصلاح کی طرف متوجہ ہو گیا جس کا ناقابل تردیج ثبوت یہ ہے کہ اکثر نے احمدیت قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور اور رحیم کے مطاحت کہر کو رحم سے بدل دیا پھر آپ مزید فرماتے ہیں چونکہ اس پیشگوئی کا تعلق میرے والد صاحب مرزا سلطان محمد بیگ صاحبہ پٹی کے ساتھ بھی تھا اس لیے وہ بھی خوخ میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے حضرت مرزا صاحب سے جس عقیدت کے متعلق مختلف حقات پر اپنا اظہار خیال بذریہ خدود فرمایا نہ صرف خیال ظاہر فرما دیا بلکہ معاندین سلسلہ کے گسانے پر انہیں صاف جواب دے دیا مثلا ہندووں عیسائیوں اور مسلمانوں نے ہزاروں روپے کا لالش دے کر اس بات کی کوشش کی کہ آپ اس عمر کا اعلان کر دیں کہ وہ پیشگوئی کی وجہ سے نہیں ڈرے لیکن آپ نے ہرگز ان کی بات نہ مانی اور میرے پیارے دوستو یہ دیکھیں ساری بات پوری کی پوری بات جو ہے ان کے اس مضمون سے واضح ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ آخر کیوں جو ہیں بیگزاہب ان کی کوئی بھی تحریر مولوی حضرات دکھلا نہیں سکتے کہ انہوں نے حضرت مسیح مزرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی ہو پھر مزید فرماتے ہیں جب میں میں بھی حضرت خریفت مسیح ثانی ایدہ اللہ تعالی بزنیت حضرت عزیز کی بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہوا تو آپ بجائے کسی قسم کی تانو تشنی کرنے کے خوش ہوئے ٹھیک ہے جی اس لیے یہ جو میرے بھائیو یہ مضمون الحمدللہ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے اور یہ مولوی حضرات کے جو جھوٹ ہیں ان کو خوب اچھی طرح کھول دیتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ حضرت مسیح موضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی خوب پوری ہوئی اس سلسلے میں فی الحال میری آخری اوڈیو میرے بھائیو کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولیں جو حقائق حاکسار نے بتائے ہیں ان کے مطابق تو یہ پیشنگوئی اتنی عظیم و شان پیشنگوئی ہے کہ نہ صرف تب پوری ہوئی ہے بلکہ آج تک پوری ہو رہی ہے چنانچہ مرزا احمد بیگ اسی پیشنگوئی کے مطابق تقزیب کر کے مر گیا مرزا سلطان محمد اس نے رجوع کیا توبہ کیا پیشنگوئی کے این مطابق بچ گیا پیشنگوئی کے این مطابق اس کے بچنے کی وجہ سے محمدی بیگم کی واپسی نہ ہوئی پھر محمدی بیگم کے خاندان نے دہریت چھوڑی عیسائیت کے دامن کو چھوڑا اس پیشنگوئی کے این مطابق پھر محمدی بیگم کے قریبی جو رشتہ دار تھے اس کی والدہ تین بہنیں بیٹا وغیرہ وہ اہمدی ہوئے اس پیشنگوئی کے این مطابق اور سب سے بڑھ کر ایک اور بعد میں بتالانا جاتا ہوں کہ شمسد دین جیسے جو لوگ جو آج تک اس پیشنگوئی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ بھی اس پیشنگوئی کے اندر پیشنگوئی تھی اور وہ یہ تھا کہ کتے دھانکتے رہ جائیں گے وہ میں صفحہ یہاں پہ لگاتا ہوں آپ کے دوسرے دوستوں کا لیکچر جو کہ اس پیشنگوئی کے اوپر باتیں بناتے ہیں وہ بھی اس پیشنگوئی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتے بھونکتے رہ جائیں گے جزاک اللہ جی پیارے دوستو یہ ایک بالکل حقیقت ہے کہ حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگوئی میں جو اٹھارہ سو اٹھاسی میں حضور انڈور نے ایک اشتہار کے ذریعہ شایع کی پندرہ جولائی کو اس میں یہ حصہ بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا اور وہ یہ تھا وَيَبْقَا مِنْهُ قِلَابٌ مُتَادْدَا اور کتے بھونکتے رہ جائیں گے تو اس لیے پیارے بھائیو یہ تمام لوگ یہ شمس الدین جیسے لوگ جو کہ اور اس جیسے اور مولوی حضرات جو کہ اس پیشنگوئی کے اوپر کو متعدد اعتراضات کرتے ہیں توڑتے مرورتے ہیں ہسییں کرتے ہیں یہ بھی پیشنگوئی کے اندر موجود اس حصہ کو پورا کرتے ہیں کہ اور کتے بھونکتے رہ جائیں گے الحمدللہ تو پیارے بھائیو یہ تھا ہمارا جو شمس الدین صاحب نے جو لیکچر دیا تھا اس لیکچر کا جو آپریشن اور ان کے جھوٹ الحمدللہ ہم نے اس گروپ میں جس طرح سے ظاہر فرمائے مہاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ویڈیو کے ساتھ ہم الحمدللہ یہ تمام جو حوالجات ہیں وہ ایک لنک کی صورت میں شیئر کریں گے آپ دوستوں سے امید ہے کہ آپ ان حوالجات کو سنبھال کر رکھیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے تاکہ مولوی حضرات جو ہیں ان کے بروقت آپ جواب دے سکیں اور اس پیشنگوئی کو وہ پیشنگوئی جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ سو فیصد پوری ہوئی اور جو خدا نے فرمایا تھا وہ کلام سچا ثابت ہوا یہ جو ہے آپ ضرور ان حوالجات کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے بھی علم اضافر پھمائیں اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اس حقیقت کو خوب کھول کر پیش کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہی خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ